اسلام علیکم پورٹری برڈز کا نظام انہزام یعنی حازمہ ٹھیک رکھنا ہو یا نظام احراج کے کام کرنے کی صلاحیت میں بہتری لانی ہو تو کمرشل لیول پہ یا گھرے لوگ مانے پہ فلشنگ جیسی سرگرمی انتہائی محصر سمجھے جاتی ہے اگر چینی اور سرکہ کو پانی میں شامل کر کے چیکنز کو پلا کر فلشنگ کروانا چاہیں تو چینی کا پانچ فیصد محلول تیار کریں گے اور انگوری سرکہ کو ایک 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 ڈیڑ یا ایک دو کے تناسب سے استعمال میں لائیں گے چینی کا پانچ فیصد محلول تیار کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ سو لٹر پانی برتے ہیں تو اس میں پانچ کے جی چینی اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اگر ایک لٹر پانی ہے تو اس میں پچاس گرام چینی شامل کریں گے اگر تین لٹر پانی برتے ہیں تو ڈیڑھ سو گرام چینی مکس کر کے متاسرہ برڈز کو پینے کے لیے دیں گے پانی اتنا بھریں جو کم از کم پانچ سے ساڑھے پانچ گھنٹے ساڑھے پانچ سے چھ گھنٹوں تک چلے اگر آپ مہانہ فلشنگ کروانے کے عادی ہیں یہ آپ کی سرگرمیوں کا حصہ ہے تو اس صورت میں انگوری سرکہ کا تناسب اس کی ریشو ایک دو رکھئے گا یعنی ایک لٹر تازہ ساہ پانی دو سیسی سرکہ اگر آپ ڈیڑھ یا دو ماہ کے بعد فلشنگ کروا رہے ہیں تو انگوری سرکہ اور پانی کا تناسب ایک ڈیڑھ کا رکھیں یعنی ایک لٹر تازہ پانی دو سیسی انگوری سرکہ اور اگر ایک لمبے عرصے کے بعد آپ فلشنگ کروا رہے ہیں چار چھ آٹھ ماہ کے بعد تو اس صورت میں ایک ایک کا تناسب رکھیں یعنی ایک لٹر تازہ پانی اور ایک سیسی انگوری سرکہ کسی بھی عمر کے کسی بھی ایج کے چکنز کا حازمہ حراب ہو اچھی طرح سے غزہ نہ کھا سکیں پتلی پانی نمہ بیٹھیں کرنے لگیں جسمانی تناو یا جسم کے اندر زہر ٹاکسنز کی صورت میں چوزوں مرگیوں کے گردے خراب ہو جائیں گردوں میں سوزش پیدا ہو جائے صحیح طرح سے کام نہ کریں دن کو ٹمپریچر زیادہ اور رات کو کافی کم ہو جائے یا پیٹ پھولنے لگے تو چکنز کی فلشنگ کروا لینا ایک مناسب سرگرمی ہے یا کسی بھی ایج کے چکنز کی کسی بھی محلے پہ مکسنگ کے دوران محتاط رہیے گا مکمل طور پر تسلی بخش حل پذیری کے بعد اسے استعمال کروائیں فلشنگ کے لیے صبحوں کے اوقات منتحب کریں اور جب بھی فلشنگ کروائیں اس سے بہتر گھنٹے پہلے اور بہتر گھنٹے بعد آپ انٹی بارٹک اور ویکسینز وغیرہ آپ نے برڈز کو فلاک کو پانی یا غزا میں شامل کر کے نہ دیں